جی ویلکم بیک ڈیئر سٹوڈنٹس ہماری جو ہے وہ واٹر مار کے بعد آپشن ہوتی ہے ہمارے پاس پیج کلر کی کہ ہم نے پورے پیج کو جو ہے وہ کلر اس کے اندر کیسے کرنا ہے عموماً تو ڈیئر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ ہمارے جو ہے وہ کلر کا جو ہے وہ پیج کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہوتا ہے اور عموماً وائٹ ہی زیادہ تر استعمال ہوتا ہے پورے کا پورا پیج کلر کرنا زیادہ جو ہے وہ اقل مندی نہیں ہوتی آپ کو جو ہے وہ مارکیٹ سے ہی کلر پیج مل سکتا ہے اگر آپ نے کلر پیج یوز بھی کرنا ہے جاکہ عموماً بکس وغیرہ کے اندر کتابوں کے اندر یوز ہوتا ہے تو پورا آپ کلر جو ہے وہ وہاں سے ہی جو ہے وہ کلر پیج ہی لے لیں کیونکہ کلر برکیف جو ہے وہ مہنگی آپشن ہوتی ہے لیکن اگر آپ نے کلر یوز کرنے ہی ہے تو مایکرو سافٹ آفیس کے پاس اس کی آپشن موجود ہے وارٹر مار کے نیچے پیج کلر ہیں اس کے اوپر کلک کریں تو یہاں پر بقاعدہ کلر بار جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے جس سے آپ جو ہے وہ مختلف کلر کا انتخاب کر سکتے ہیں یہاں پر اسی طرح پلیٹس موجود ہیں جس طرح کا کلر آپ کو پورے پیج کے لیے چاہیے آپ اسی طرح کا کلر جو ہے وہ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں یہ آپشن یہاں پر موجود ہے پھر نیچے جو ہے وہ سالڈ کلر جو ہے وہ موجود ہیں پھر یہاں پر مور کلر کی اوپشن جو ہے وہ موجود ہے آپ کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کے پاس پہلے سٹنڈر کی اوپشن ہے جو ہم پہلے بھی اس سے جا کے پڑھ چکے ہیں یہاں سے آپ کسی بھی کلر کا انتخاب کر کے یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے اوکے کریں گے تو یہ کلر آپ کے پورے پیج پر جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے گا سمجھ آ رہی ہے یہاں سے آپ کلر جو ہے وہ تبدیل کر لیں گے پھر دوسری اوپشن یہاں پر کسٹمائز کی ہے اگر کسی پیج کے اندر کلر کے اندر آپ فرض کریں اس کلر کا استعمال کر رہے ہیں کون سا کلر لگا ہے یہاں پہ اس کو نیچے کرتے ہیں دائی میٹر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر بیلو کلر جو ہے وہ میں نے استعمال کیا ہے اوکے کرتے ہیں تو اب پورے کا پورا پیج بیلو کلر کے اندر آ گیا ہے ہم کہتے ہیں جی بیلو کلر تھوڑا ہلکا ہونا چاہیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو ایسی صورتحال میں ہم وہی پہ جاتے ہیں مور کلر پر اور یہاں پر جہاں سے ہم نے بیلو کلر جو ہے وہ بنایا تھا یہاں سے ہمارے پاس ڈائی میٹر موجود ہوتا ہے جس کی مدد سے ہم کلر کو جو ہے وہ اس کے اندر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اوپر کی جانب وائٹنس موجود ہے نیچے کی جانب جو ہے وہ ڈارکنس موجود ہے اگر اوپر کی جانب آپ اس کو لے کے جاتے ہیں تو یہ تھوڑا جو ہے وہ لائٹ ہو رہا ہے کلر یہاں سے آپ مزید کلر جو ہے وہ اس میں بنا سکتے ہیں کچھ اس طرح سے تو اب آپ پیج کی جو ہے وہ سائٹنگ کر سکتے ہیں عمومن یہ چیزیں آپ اس سے پہلے بھی جانتے ہیں یہاں سے کسی بھی کلر کا انتخاب کرنے ٹھیک ہے لیکن بر کیف اگر کلر لگانا بھی پڑے تو یہاں پر جو ہے وہ سالڈ کلر کا استعمال نہیں ہوتا مائکرو سافٹ ورڈ کے اندر یا کسی بھی آپشن کے اندر بڑا کم استعمال ہوتا ہے یہاں پر اگر لگے بھی تو فیل افیکٹس لگ سکتے ہیں یہاں پر آپشنز ہوتی ہے فیل افیکٹس کے نام سے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پر کچھ اس طرح سے آپ کے پاس کلر یہ جو ابھی ہم نے بنایا تھا وہی کلر ہمارے پاس آگیا ہے ون کلر کی اوپشن ہے ٹو کلر کی اوپشن ہے پری سیٹ کی اوپشن ہے بنے بنائے اس طرح کے ڈیزائنز ہیں آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ٹو کے اوپر تو یہاں سے آپ کلر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں کس طرح سے ٹو کلر ہیں آپ دو کلر کے ادر کوئی جو ہے وہ افیکٹ بنانا چاہتے ہیں اس کو جو ہے وہ افیکٹس جو ہے وہ کہا جاتا ہے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے کیا اس کو ایک میرے رکھیں جی اس کی جو ہے وہ صحیح گریڈینٹ سوری یہ مجھے یاد آگیا ہے گریڈینٹس ان کو کہیں گے یہ اب جو ہے وہ ہم گریڈینٹس اس کے اندر بنا رہے ہیں فیل افیکٹس کے اندر جائیں گے ٹو کلر کے اندر گریڈینٹ بنا لیتے ہیں فرض کریں گے ایک طرف ہمیں ییلو کلر چاہیے اور ایک طرف ہمیں جو ہے وہ ہلکا تھا یہ گری کلر چاہیے یہاں ہی پہ ہو گیا ییلو کلر چاہیے اور دوسری طرف ہمیں جو ہے وہ کچھ اس طرح کا گری گری کلر چاہیے تو یہاں نیچے آپ کو کچھ پیٹرنس نظر آ رہے ہیں سمجھا رہی ہے پیٹرنس کچھ نظر آ رہے ہیں جس کے اندر یہ آپ کے پاس دو کلر مکس اب ہو رہے ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر سینڈنگ سٹائلز بھی ہیں آپ یہاں سے شیڈنگ سٹائلز ہیں آپ یہاں پر ان کو ہوریزنٹل جو کہ ابھی ہے آپ ان کے اوپر کلیک کر کے ان کو اکے کر کے جو ہے وہ آپ اس طرح سے پیج کو بنا سکتے ہیں دو کلر کے اندر جو ہے وہ مل کے یا پھر یہاں پر مور فیل افیکس کے اندر آپ ان کا سٹائل تبدیل کر سکتے ہیں پہلے تو آپ کلر بھی کسی طرح کا جو ہے وہ بنانا چاہیں آپ کلر اس کے اندر بنا لیں پھر یہاں سے آپ جو ہے وہ اس کو ورٹیکل سٹائل کے اندر یہاں آپ کو سیمپل نظر آ رہا ہے دوسرے بھی سٹائلز آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں آڑے ترچے جس طرح کبھی آپ کو جو ہے وہ سٹائل چاہیے آپ کسی بھی طرح کا سٹائل بنانے کے بعد اس کو اوکے کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کا پیج مینج ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آپ جتنے بھی پیج بناتے ہیں فائل کے اندر یہ سارے آپ کے اسی کلر کے اندر ہوتے ہیں سمجھ آ رہی ہے تو پیج کو اگر آپ کلر کرنا چاہیں تو ویری گوڈ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر وہی چیز ہے کہ پیج پر کلر جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ریکمینڈڈ کیا جاتا ہے کہ کلر فل پیج ہی آپ استعمال کر لیں ہاں اگر آپ نے کلر فل کام کرنا ہے تو پھر آپ دائرے بنا کے جو ہے وہ اس کے اندر شیپس بنا گئے جو اس میں پڑھ سکتے ہیں ان میں آپ کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی خیر بھر کیف کلر کرنا جو ہے یا نہ کرنا یہ یوزر کی جو ہے وہ اپنی مرضی ہوتی ہے تو یہاں پر کلر کر کے ہم نے دیکھ لیا ہے لیکن فیلحال میں کلر کو ہٹاؤں گا یہاں پر اگر آپ کے پاس کلر فل پیج ہے تو نو کلر کی آپشن موجود ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کلک کر کے نو کلر کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں سے جو ہے وہ اس کا کلر واپس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی کلیر ہے یہاں تک چلیں جی ہماری پیج کلر کی جو ہے وہ آپشن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر بند کرتے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات